واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے آبان و انسار اور ان کی فوج ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں تو کھر ان خصوصیات کی جھلگیاں ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے جو شہدائے کرولا کے اندر تھی اس لیے کہ ہمارا وقت کا امام خود یہ کہتا ہے کہ جیسے بہتر میرے جد حسین کو ملے آج ویسے ہی مجھے بھی مل جائیں تو میں ظہور کر جاؤں گا حتیٰ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر چادیس صحیح مؤمن مل جائیں گے تو امام ظہور کر جائیں گے تو وہ خصوصیات وہ قوالٹیز جو شہدائے کرولا میں تھی وہ سب کے سب تو ہمارے لیے ناممکن ہے لیکن کچھ تو خصوصیات ہمارے اندر ہونا چاہیے اور اسی محبان کے تحت گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی اس امید کے ساتھ کہ ہماری ان باتوں کا اہل بیت علیہ وسلم کے طفیل میں کچھ نہ کچھ اثر ہوگا اور واقعا ہم سب امام کے آوان مقام میں شمار ہوں گے ایک بلند آوان میں صلوات پڑے لکھنے شہدائے کربلا کو اتنا بلند مقام جو حاصل ہوا ہے تمام شہدائے میں سب سے افضل شہدائے شہدائے کربلا روایت ملتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو محشور کیا جائے گا لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے حتیٰ کہ دیگر شہدائے چاہے وہ شہدائے بدر ہوں چاہے وہ شہدائے اہد ہوں یا چاہے شہدائے خندق اور سفین ہوں یا کوئی اور شہید ہوں سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کو چل کے جنت تک آنا پڑے گا لیکن ہماری جانے مربان شہدائے کربلا کی خصوصیت یہ ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ کربلا کے زمین کو اتنا بلند کر دیا جائے گا کہ جنت اور کربلا کی زمین یہ جیسی ہو جائے گی شہدائے کو اٹھے جانا نہیں پڑتا شہدائے اٹھے دیے تو جنت میں ہوں گے سلام آقا محمد آلے محمد شہدائے محمد سلام آقا سلام آقا سلام آقا محمد آلے محمد